موسیقی اس کا خلاصہ اگر آپ کے سامنے ہو جائے گا تو سارا کھیل سمجھ میں آ جائے گا بھارت سرکار نے ایک بہت بڑھیا اور میں کہوں گا بہت کڑا قدم اٹھایا ہے اور موضی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کسان ہیں اب جو منڈیوں میں اپنا اناج بیچیں گے اس کا لاو سیدھا سیدھا ای پیمنٹ کے جریے ان کسانوں کے کھاتے میں جائے گا جی ہاں منڈی میں ابھی بھی آڑتی رہیں گے منڈی میں ابھی بھی خریدنے کے لیے بیچ میں ایجنٹ رہے گا لیکن مال خریدنے کی کوالٹی بتانے تک کا اس کا رول رہے گا باقی پیسہ سیدھا کسان کے کھاتے میں جائے گا اور اب آپ اس کا کھیل سمجھئے کہ جب ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ یہ جو آڑتی تھے یہ سستی دام پر سو دو سو روپے کے ڈیفرینس پر چھوٹے کسان سے اس کا اناج خرید لیتے تھے اور اونچی دام پر یعنی ایم ایس پی جو تیہ ہے اس پر کسان سرکار کو دیتے تھے اس کا بیچ کا لاب وہ اپنی جیب میں رکھتے تھے جس سے وہ مالا مال بنتے گئے اور یہ مالا مال بنتے گئے بڑے کسان جو ڈائریکٹ ان آڑتیوں سے بات کر کے یا منڈیوں میں اپنی پہنچ کے قارن یا راج انیٹک پہنچ کے قارن جو لوگ بڑے بڑے کسان تھے وہ اپنا مال سیدھا منڈیوں میں بیج دیتے تھے اور کروڑ پتی بنتے چلے گئے گریب کسان کسان گریب رہتا چلا گیا اب موڈی سرکار نے تیہ کیا ہے کہ ایم ایس پی کے جریے جو کسان اپنا اناج منڈیوں میں دے گا خریدیں گے لیکن اس کا سیدھا بگتان اسی کسان کو ہوگا جس کسان کی وہ فصل ہے اور اس سے یہ جو آڑتی ہیں ان کا دھندہ بند ہو جائے گا اور یہی قراری چوٹ لگی ہے پنجاب ہریانہ اتر پردیس کے جو آڑتی ہیں ان کے اوپر یہ بہت بڑا ایک کھیل چل رہا تھا جس کے قارن یہ فرجی آندولن کھڑا کیا گیا اور اس لیے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ایم ایس پی ہے اس پر لگ وقت ڈھائی پرسنٹ کمیشن یہ ایجنٹ لیا کرتے تھے دھائی پرسنٹ کمیشن اور اس میں سیس لیوی منڈی کی فیس رولر ڈبلیمنٹ کے نام پر سیس یہ سب لیا جاتا تھا اس کسان سے گہوں میں یہ لگ وقت چھ پرسنٹ تھا باسمتی میں چار پرسنٹ اور کوٹن اور مکہ میں یہ دو پرسنٹ کمیشن لیا جاتا تھا اور یہ کمیشن ان آڑتیوں کی جیم میں جاتا تھا جن کی سنکھیا میں نے بتائی آپ کو پنجاب میں اکیلے پنجاب میں یہ آڑتی انتیس ہزار ہیں اسی طرح ہریانے میں ہزاروں کی سنکھیا میں اور پورے دیش میں جن جن راجوں میں جو جو فصل ہوتی ہے یہ آڑتیوں کی جیم میں جاتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے مہاراشت کے اندر پیاج کا کام ہے پیاج میں بھی یہ آڑتی امیر بنتے جاتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں یہ بڑے ویپاری بن جاتے ہیں جس کے قارن ان کا پورا اس مارکیٹ پہ ہولڈ ہو جاتا ہے اور جب چاہے یہ دام بڑھانے میں بھی ان کا رول رہتا ہے اور اب یہ کے اندر سرکار نے جو فہنسلہ لیا ہے کہ سیدھا کسان کے کھاتے میں یہ پیسہ جائے گا اس کے بعد ان آڑتیوں کی اب کھیر نہیں اور اب وہ اخلاق دیکھئے کہ دلی کے بورڈر پر جو یہ کسان اندولن چل رہا ہے اب اس کو ان آڑتیوں نے فنڈنگ بھی دینا بند کر دیا ہے جس کے قارن دلی بورڈر پر جو یہ کسان بیٹھے ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ایسی میڈیا ریپورٹس بھی ہیں کہ وہ ٹینٹ کھالی ہونے لگے ہیں کیونکہ آڑتیوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب تمہارا جو دھندہ چل رہا تھا پچھلے ستر سال سے جب سے کانگریس کا شاشند کیندر میں رہا یہ آڑتییں فلفلتے رہے اور انہی آڑتیوں کے گھر بھرتے رہے گریب کسان گریب ہوتا رہا اب موڈی سرکار نے جو یہ کڑا پہنسلہ لیا ہے اس کے قارن اب آڑتیوں کو لگا کہ تمہاری آمدنی بند ہونے والی ہے جس کے قارن وہ بھاگ کڑے ہوئے اور اب ٹینٹ کھالی ہیں اور یہاں تک اب نوبت آگئی ہے کہ جو لنگر فری میں چل رہا تھا کسانوں کو جو لجیج وینجن پروسے جا رہے تھے جو پیزا برگر کھلایا جا رہا تھا چوبیس گھنٹے ان کو گاجر کا حلوہ اور رسگلے باتے جا رہے تھے جو مساج مسینے چل رہی تھی وہ سبب ندارد ہے یعنی گائب ہو گئی ہیں کیونکہ یہ آڑتیوں کو اب لگ گیا کہ اب تمہاری دکان اور تمہارا جھوٹ اب چلنے والا نہیں ہے اور آپ کو بتائیں کہ سرکار کو ان سب سے لگ بگ پیتیس سو کروڑ روپے ان آڑتیوں کے جریعے ملتے تھے لیکن سرکار نے تیہ کیا ہے کہ یہ جو کمیشن ہے جو سیس ہے جو ٹیکسز ہیں یہ جو منڈیوں کے جریعے ملتے ہیں یہ اس کو پھر بھی ملیں گے لیکن کسانوں کو فائدہ اس کا سیدھا ملے گا جو گریب کسان ہے اور آپ کو بتائیں پرانیم برگوپ سے جو سرکار نے تیہ کیا ہے وہ اتر پردیس اڑیسا چھتیسگڑ یوپی اور پنجاب ہریانہ اس میں ان راجوں میں ابھی جو آگامی فصل آنی ہے جو کی دو ہزار اکیس اپریل میں گہوں کی فصل آنے لگے گی اور اسی ٹائم سے آن لائن بگتان کسانوں کا کیا جائے گا جو کی آپ جانتے ہیں کہ موڈی سرکار پہلے سے ہی کسانوں کے خاتے میں سمان نے دی دو ہزار روپے پرتی چھ مہینے میں دیتی ہے جس کی کسٹ وہ چھ ہزار روپے سوری پچھلی بار دے چکی ہے یہ جو کسٹیں کسانوں کے خاتے میں جاری ہے اس کے کارن سے بھی جو برشت لوگ ہیں جو سسٹم میں برشتا چار کرنے والے لوگ ہیں ان کو قرارہ تماشا لگا تھا کیونکہ وہ لوگ بطور راجیف گاندی انہوں نے کہا تھا کہ جب کیندر سرکار سے ایک روپے چلتا ہے تو جس کے خاتے میں جس کے لیے وہ یوجنا چلائی گئی ہے اس کو دس پیسے ملتے ہیں لیکن اب موڈی سرکار ہے اگر چھ ہزار روپے کسان ندھی میں کیندر سے ڈلے ہیں تو وہ چھ ہی ہزار روپے کسانوں کے خاتے میں گئے ہیں اب یہ دور موڈی سرکار کے ٹائم میں چلا ہے کہ وہ گریب کسانوں کی آئے ڈبل کرنے کے لیے کرت سنکلپ ہے دو ہزار بائیس تک جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ موڈی سرکار نے جو گھوشنا کی ہے کہ کسانوں کی آئے ڈبل ہوگی تو کیسے وہ ایم ایس پی کی سیدھی خرید پر جب کسانوں کے خاتے میں سیدھے پیسے جائیں گے تو وہ آپ دیکھئے کہ گریبوں کو اس کا سیدھا لاب ملے گا جو ابھی تک شوشن کا چکھار ہوتے تھے ہم نے ایسی ایک مووی کا سین بھی دیکھا ہے جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کافی کہ منڈی میں کسان اپنی فصل کو لے کے گیا ہے اور جو آڑتی ہے جو ایجنٹ ہے وہ گریب کسان کو پریشان کر رہا ہے دو دو تین تین دن تک وہ اپنی فصل کو لے کے بیٹھے رہتے تھے مجبوری میں کم دام پر وہ ان آڑتیوں کو منڈی کے جو دلال ہیں ان لوگوں کو اپنی فصل بیچنے پر مجبور ہوتے تھے ان کو گڑ گڑانا پڑتا تھا اور ان کا شوشن ہوتا تھا اور لاب لیتے تھے یہ منڈی کے آڑتی اب اس پر نکیل کسی گئی ہے تو ایک طرح سے میں کہوں کہ یہ جو کسان آندولن ہے یہ چلایا تو آڑتیوں نے تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس سرکار کے ورد کسانوں کو آپ کھڑا کر لے جائیں گے اور بھڑکا کر اس دیش میں پھر سے خالستانی مومنٹ کو کھڑا کر دیں گے لیکن راکش ٹکیٹ جیسے لوگ چندوری جیسے لوگ جو کسانوں کو بھڑکا کر بھڑکا کر یہ آندولن چلانا چاہتے تھے اب ان لوگوں کو بھی ایک قرارہ جھٹکا لگا ہے کہ اب وہ نیتا گردی کس کے بیس پہ کریں گے کسانوں کو سیدھا لاب ملے گا تو ان جو یہ بڑے کسان ہیں جو راکش ٹکیٹ جیسے لوگ ہیں جن کی سینکڑوں بیگے میں جمین ہیں چندوری جیسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے جمینوں کے فارم ہاؤس رکھتے ہیں اب ان لوگوں کے پاس گریب کسان کو اکھٹا کرنے کا کوئی مددہ نہیں رہ گیا جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ایم ایس پی پہ قانون بناو یہ قانون بن چکا ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ بھڑکانا اور بھڑکانا اب گریب کسان کو یہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ کسانوں کو اب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جو کیندر سرکار کے فیصلے ہیں وہ ان کے ہیتوں میں ہیں وہیں آپ کو بتائیں کہ آڑتی اب یہ کسان آندولن کو چھوڑ کے بھاگ کڑے ہوئے ہیں اب آپ ٹینٹوں میں جا کر کے دیکھئے چاہے وہ سنگو بورڈر ہو چاہے وہ ٹیکری بورڈر ہو اور چاہے وہ گاجی پور بورڈر ہو یہاں آپ کو اس سمیہ لجیج وینجن نہیں ملیں گے اب آپ کو یہاں پیزا برگر نہیں ملے گا اب آپ کو فری کی شراب انلیمیٹڈ جو مل رہی تھی وہ نہیں ملے گی ہاں اب یہ کسان نیتہ جرور چندہ کر کے اس کام کو چلا رہے ہیں لیکن یہ کب تک کھیچ پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا اپنی جیب سے یہ پیسہ نہیں دیں گے لیکن اب خالستانی مومنٹ کا جو کھلاسہ ٹول کٹ کے جریعے ہوا ہے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ خالستانی مومنٹ چلانے والے لوگ اب اس کی فنڈنگ پیچھے سے کریں گے لیکن اس پر بھی کیندر کی نگرانی ہے جس کے قارن آنے والے کچھ ہی دنوں میں اب یہ کسان نیتہ اپنے اپنے گھروں کو لوڑ جائیں گے اور یہ اندولن سگری ختم ہو جائے گا جس کے لیے کیونکہ کوئی کارن ہی نہیں بچا جس گریب کسان کے نام پر یہ اندولن کھڑا کر رہے تھے وہ گریب کسان اب سمجھ چکا ہے کہ یہ فرجی کسان یہ فرجی کسان نیتہ ان کے بیس پر اپنی راجنیتی چمکا رہے تھے اپنی جیبے بھر رہے تھے دیش کے ورد سڑینتر کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں چودہ کروڑ کسان ہیں جس میں کیول جو کسانوں کو سیدھا لاب اپنی فصل بیچ کر ان کو جو موٹا موٹا بھائدہ ملتا ہے وہ لگ بگ لگ بگ کیول پندرے پرسنٹ کسانوں کو سیدھا لاب اس کا ملتا ہے جو بڑے کسان ہیں لیکن جو چھوٹے کسان ہیں وہ چھوٹے کسان اپنی فصل کو بیچنے کے لیے منڈی میں جاتے ہیں اور منڈی میں وہ اپنی فصل کو ڈاریکٹ نہیں بیچ پاتے اور یہ آڑتی ان کے بیچ میں آتے ہیں اور جب آڑتی بیچ میں آتا ہے تو سستی دام پر چھوٹے کسانوں سے وہ آڑتی خرید لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے ایم ایس پی پر جو گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ تیہ ہے وہ گورنمنٹ کو بیچتا ہے یعنی ایک طرح سے آپ کو سمجھائیں تو جیسے مان لیجئے ایک ہزار روپے کنٹل کا گہوں پر ایم ایس پی اس سال سرکار گوشنا کرے تو جو منڈی کے آڑتی ہیں وہ چھوٹے کسان سے ایک ہزار روپے کے ریٹ سے نہیں خریدتے وہ اس کو سو دوستو پانچ سو دوستو روپے کم ریٹ میں خریدیں گے ان کے اوپر وہ گندگی بتا دیں گے یہ صاف نہیں ہے گہوں کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے اور وہ جو سو دوستو روپے کا مارجن ہے وہ کئی سو کنٹل ہوتے ہوتے کروڑوں میں بیٹھ جاتا ہے اس طرح جو آڑتی ہیں جو اس لاب کو لے رہے ہیں کہ چھوٹے کسانوں کا وہ اناج خرید لیتے ہیں اور پھر ایم ایس پی جو ریٹ تیہ ہے سرکار کا اس ریٹ پر وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور اس بیچ میں جو وہ کمیشن کھاتے ہیں وہ کمیشن کھا کر آپ کو بتا دیں لگ بگ دو ہجار کروڑ روپے کیول اور کیول پنجاب کے آڑتی کماتے ہیں یہ بہت بڑی راشی ہے اور اس کے قارن یہ جو نیا کرسی قانون آیا ہے جو تین بل آئے ہیں ان بلوں میں ان کو دکت یہ ہے آڑتیوں کو کہ کہیں کسان جو ہے وہ کونٹیکٹ فارمنگ کرے گا تو کونٹیکٹ فارمنگ کے جریعے وہ سیدھا کونٹیکٹ کرے گا کمپنیوں سے اور چھوٹا کسان جب کمپنیوں سے کونٹیکٹ کر لے گا تو کمپنی سیدھا اپنا مال وہ پیک کرے گی اور باجار میں لائے گی وہ منڈیوں میں نہیں جائے گی ایم ایس پی پر مال نہیں دے گی اور اس لئے جو آڑتی ہیں ان کا دو ہزار کروڑ روپے کی جو کمائی ہے اس پر چپت لگے گی اور اس لئے یہ اندولن پنجاب سے اٹھا تھا کیونکہ سب سے زیادہ ریٹ اگر کہیں ملتا ہے چاول اور گہوں کا وہ پنجاب میں ملتا ہے سب سے زیادہ ایم ایس پی پر اگر دھان یا گہوں کی خرید ہوتی ہے تو وہ پنجاب میں ہوتی ہے اور اس لئے جولائی مہینے میں یہ اندولن جب چلا تھا تو پنجاب سے چلا تھا اور وہاں کے جو آڑتی ہیں جن کی سنکھیہ لگ بک چھبیس ہزار ہے ان آڑتیوں نے یہ اندولن کھڑا کیا تھا اور ان آڑتیوں نے یہ تیہ کیا کہ دو ہزار کروڑ روپے کا پرتیورس کا جو بیجنس کر رہے ہوں ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا بیجنس ختم ہو جائے گا یہ جو نئے کرسی کانون آئے ہیں سیدھا کسانوں کے کھاتے میں فائدہ جائے گا اور کمپنیاں ان سے مال خریدیں گی تو وہ کیا کریں گے اور اس لئے ان لوگوں نے تیہ کیا کہ ایک فرجی اندولن کھڑا کیا جائے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کو تیہ کر دیا کچھ پترکار اس میں شامل کیے کچھ راجنیتک لوگ اس میں شامل ہوئے کچھ اس میں اندولن جیوی لوگ شامل ہوئے اور خالستانی انگل بھی اس میں جڑا جس کے قارن جھوٹ پھیلایا گیا اور وہ جھوٹ کے آدھار پر یہ پورا اندولن کھڑا کیا گیا ہم نے دیکھا یہ اندولن چل کر جب ڈلی پہنچا تو اس اندولن کا ہم نے وہ روپ دیکھا جو کسی بھی اندولن میں آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا اندولن کاریوں کو فری میں لنگر مل رہا تھا اور وہ لنگر میں بھی پیزے بٹ رہے تھے برگر بٹ رہا تھا پرانٹھے مل رہے تھے ان کو شاہی پنیر دیا جارہا تھا اور ساتھ میں شراب پروسی جارہی تھی وہ بھی بالکل مفت ان لوگوں کی سینکڑوں کی قیمت میں آئی ہوئی مشینوں سے مساز کی جارہی تھی ویدیشوں سے لائے ہوئے ٹینٹ لگائے جارہے تھے اور بڑیہ ڈل لپ کے گدے بچھائے جارہے تھے اور منورنجن کے لیے جش ٹی وی سارے ایش و آرام کے سادھن ان کے لیے تھے لیکن بات تھی تو کبل اندولن کی تو ایک بات اٹھی تھی کہ آخر کار اس اندولن کو اتنا موٹا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے کسان کے اندولن چلانے والے نیتا تو کہہ رہے ہیں کہ گریب کسانوں کا اندولن ہے تو یہ گریب لوگ آخر کار لاکھوں روپے کی مساج مسین شراب اور ویانجن جو لجیج کھا رہے ہیں پیزا برگر کھا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے تو خلاصہ ہوا تھا کہ جو منڈی کے آڑتی ہیں وہ ان لوگوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور اب اس بات کو سمجھتے ہوئے بندے ماتر